بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے ای ڈی اے کے بعد کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں ڈیو سٹوڈ سب سے پہلے اگر ہم ای ڈی اے کے بارے میں بات کریں ای ڈی اے سٹینڈ فور اسوسیئر ڈگرین آرٹس جس کو ہم پہلے بھی یہ بولتے تھے اس کے بعد اگر آپ کسی یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے ای ڈی اے چاہے پرائیوٹ کیا ہے آپ نے چاہے ریگولر کیا ہے آپ نے چاہے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے چاہے آپ نے سرگوڈہ یونیورسٹی سے چاہے کسی بھی یونیورسٹی سے آپ نے ای ڈی اے کیا ہے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے بی ایس پروگرام آ جائیں گے جس میں ایڈمیشن لے کے آپ اپنا کریئر سیف کر سکتے ہیں سٹورنٹس آپ آگے بی ایس انگلیش میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس انگلیش لیٹریچر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس انگلیش لنگسٹک میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس لیٹریچر اینڈ لنگسٹک میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ بی ایس اسلامیک سٹڈی کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس اسلامیک سٹڈی کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بی ایس جنرلزم کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈی اے سائکالوجی کے ساتھ کیا آپ نے دو سنمبر کا سائکالوجی کا سبجیکٹ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد بی ایس سیکالوجی کے پانچ میں سمیسٹر میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جنرلیزم کے شعبے میں جانا چاہیں گے تو آپ جنرلیزم کے شعبے میں جا سکتے ہیں جتنے آپ نے یہاں لازمی سبجیکٹ پڑھیں ان تمام سبجیکٹس کے آگے جو بی ایس پروگرام ہیں ان میں اڈمیشن لے سکتے ہیں جتنے آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ پڑھیں ان تمام میں آپ آگے بیس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں پپلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے دونوں قسم کے جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو ایڈمیشن آفر کریں گی سو یہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ایڈی اے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بعض یونیورسٹیز آپ کو ایڈی اے کے بعد کونیورسٹیز کے جو فیلڈ ہیں ان میں بھی آپ کو ایڈمیشن جونس ہے وہ ایڈی بل کر دیتی ہے آپ کونیورسٹیز کے ڈگری پروگرام بھی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ یونیورسٹیز پر ڈپینڈ کرتا ہے ادھرویس زیادہ تو جو آپ کے پاس فیلڈ آ جاتے ہیں آپ کے ریلیٹڈ ڈسپلن کے آ جاتے ہیں جتنے سبجیکٹس آپ نے اے ڈی اے میں بی اے میں پڑے ہوتے ہیں ان تمام میں آپ آگے بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر سیو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹیڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی جس میں ہم نے اے ڈی اے کے شوقوں کے بارے میں بات کی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھے گا فی امان اللہ